اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سیڈیز کا کلاس ڈگری اور بیچر لیول کا لیکچر نمبر 51 ہے لیکچر نمبر 51 کرنے والے ہیں ہرماش کا ٹاپک یعنی جو عنوان ہوگا وہ انیشیل ڈفیکلٹیز فیز بائی پاکستان یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد جو ابتدائی مشکلات تھی ہم اس کا آج ڈسکس کریں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو آپ اس کو شروع ساخر کر دیکھے گا بیٹا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کہیں نہ کہیں پاکستان بننے کے بعد جو سب سے زیادہ مشکلاتیں آئیں وہ ہم لوگ نگلیک کر دے تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان ہمیں ملا وہ ہمارے کو بہت زیادہ یعنی کہ ہلوے کے طریقے سے مل گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت مشکل میں ملا اور کہ وہ مشکلات کیا تھیں چلیں اس کو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے بیٹا جو لاس ٹاپک ہم نے کور اپ کیا تھا پریویس ٹاپک وہ ڈیمانڈ فر پاکستان تھا یہ پاکستان کی طلب کیا تھی اور کیوں تھی کیا وجوہ آتی ہے اس کے پیچھے ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکرس کیا تھا اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں اور پلس لاس میں اسی لیکچر کے رکھ دوں گا ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو یونیورسٹی ریال پہ سوال آتا ہے کہ انیشل ڈیفکلٹی سپیس بائی پاکستانی کے ابتدائی مشکلاتیں جو پاکستان بننے کے بعد آئیں وہ کیا ہیں تو اس میں اگر پہلے اگر آپ نوٹ کرو بیٹا تو آپ کے پاس ابتدائی مشکلاتوں میں سب سے پہلا روجان جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے جو آپ نے اگر نوٹ کراؤ گا آپ کے سکنگ کے اوپر کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس میں فیڈم مومنٹ کا بڑا اہم کردار تھا لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک مقام تھا جہاں پہ ہم نے ایک آزادی حاصل کی اور یہ بلکل آسان طریقے سے ہمیں نہیں ملاتا ہے کہ انڈین مسلمز کو یہاں پر خوشی خوشی اور آپ کے سامنے رکھتے آپ کو دے دیا ہو لیکن یہاں پہ ہم نے بڑی جدوجہد کی جو ہم نے پریویس ٹاپکس میں بڑا کور اپ کیا ہوا ہے جو ہندو اور بریٹش کی ڈومیننسی تھی اس کے حساب سے کر دیکھا جائے تو قائد عاظم محمد جنرل نے ففٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون کو یہ اعلان کیا کہ ہاں ہماری سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویلینٹ فائٹرز یعنی کہ آزادی کے حساب سے ہم لوگ جدوجہد کر رہے تھے مجاہدین کے لیہ سے ہم نے وہ ساری قربانیاں دے کر لے کر آئے پاکستان کو اور پاکستان اتنی آرام سے ہمیں ملا نہیں ہے پاسبل ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو حاصل کر آئے اچیف کر آئے تو کہیں نہ کہیں قائد عاظم اور ان کی ٹیم کی بڑی کاویشیں تھیں لیکن جب انیس سو آٹالیس میں ان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت سے لے کے آج تا پاکستان کی بجوہات کا کیا حال ہے وہ سب کو پتا ہے بیٹا یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے جو ہمارے پاس مشکلاتیں تھیں وہ کہیں نہ کہیں اگر ہم لوگ نوٹ کریں تو پہلی بات اگر دیکھی جائے تو ہمارے پاس جو نا انصافی ہوئی تھی انجس ڈیویزن ہوئی تھی جس میں آپ کے پاس تھرڈ جن پر ہم نے پورا ڈسکس کی ہے لارڈ مونٹ بیٹن کی یہاں پہ سازش میں پورنس علمانوں کی جو میجر مجارٹی علاقے تھے وہ ہمیں نہیں دیئے گئے جو ہمارے پانچ علاقے تھے ہمیں وہی دیئے گئے وہی گرانڈ کیے گئے اور اس کے حساب سے پاپولیشن آبادی کے حساب سے انڈیا کو وہی علاقے دیئے گئے جہاں پہ ان کی ریکوائیمنٹ تھی جبکہ اصل دینا چاہیے تھا جہاں پر ہم لوگ نے جیتا تھا ہم لوگ مسلم لیگ نے جہاں پہ تورپ کیا تھا ان کے حساب سے دیکھنا چاہیے تھا ہاں مانتو میٹے انڈیا میں ہندوز بھی ہیں میں ان سے کوئی میرا کوئی دیکھو میں پھر بول رہا ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نوٹ کرو تو اس وقت یہ سازشیں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ بھی اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تو جو پاکستان کو ہمیں ملنا چاہیے تھا جو ہمارے علاقے ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں ملے یہ سب سے بڑی مثال بیٹا کشمیر ہے جو آج تک وہ اپنی جدوجہیت کر رہا ہے آزادی کے لئے اس کے بعد سب سے اہم بات کی جائے جیسے میں آپ کو بھی بتایا ہے کہ کشمیر ہے تو کشمیر کا سب سے بڑا ایشو جب تک نہیں ختم ہو رہا ہے کشمیر کا جو سب سے بڑا اہم بات تھی وہی بات ہم لوگ نے ابھی آج ڈسکس بھی کرنی ہے اور یہ آپ نے اگر نوٹ کرو گا کہ اس کے بعد جو سب سے بڑی سیٹلمنٹ تھی وہ کس کی تھی ریابلیٹیشن آف ریفیوجیز جو ماجرین کی آبادی کیونکہ جو علاقوں کا ہمیں گرانڈ نہیں کیا تو وہاں سے وہ شفٹ کرنے کے گئے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے بیٹا کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹرنل مائیگریشن تاریخ میں سب سے بڑی جو ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی ہے ہر صوبوں کے ساتھ سے ٹوائل فائنٹ پائیف ملین لوگ آ رہے تھے سیون ملین پیپل ایف بین شفٹڈ فرام من پلیس و اینا در اب ہم نظرہو سیونٹی ملین کتنے ہوں گے اور یہی وہ ریزن ہے جس کے بیاب پر اس میں بلڈ بات بھی ہوا اگر نوٹ کر رہا ہو کہ پاکستان اور جب پاکستانی حجرت کر کے آ رہے تو ہندو اور سکھوں کے درمیان یہ بہت بڑا ایک بلڈ بات بھی ہوا تھا بیٹا خون خرابہ ہوا اس میں لوٹنگ ہوئی کیلنگز ہوئی بارڈر میں جس طرح سے وہ انٹر ہوئے وہ سب کو پتا ہے کیونکہ اسکرین کے اوپر میں آپ کی تصفیریں جو رکھی ہیں پکچر جو رکھی ہیں بیٹا آپ انداز لگو کتنی بڑی آباد ہی کتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرینوں پر حال دیکھو آپ آپ نوٹ کر سکتے ہو کہ کیا وہ علمیہ ہوگا اس وقت کہ کس طرح سے مایگریٹنگ لوگ آ رہے ہوں گے بارڈر کروس کرتے ہوئے لارج سکیل میں اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بیلڈنگز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سارے غریب تھے بیٹا ہوملیس تھے مزریبل تھے سٹریس پورا تھا تو ہم نے ان کو رفیجی کیمپس میں رکھا پلس سب سے بڑی بات جو آتی ہے تیسری آپ کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے پاس فرنیچر کچھ نہیں اور آف دی ریکارڈ بھی بات اگر کل دی جائے تو اگر آپ نوٹ کرو تو کتنی بڑی بات ہوگی اس میں کرنے ہالی بات یہ ہے کہ ہندوز نے سارا ریکارڈ جلا دی ہے جب ایک ٹرین سے دوسری ٹرین میں شفٹ لوگ آ رہے ہیں ریکارڈ آ رہا آ رہا وہ جلا دیا جا رہا ہے اب ہمیں کوئی نہیں پتا ہے کہ کون لوگ کیوں آ رہے ہیں جاسوس بھی آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں تیسری سب سے امپورنٹ بات ہی ہے کہ ہمارے پاس جو اساسوں کی تقسیم کی جو ریزرف بینک نے ہمارے ساتھ جو ہمارے کو آج تک ہمارے کو جو نہیں دیا اور اس میں ہم نے پہلا کرزہ لیا تھا نینٹ فٹی ون میں خان لیا قتلی خان نے بیٹا تو اب اندر سے لگاؤ کہ ایکٹ آف پارٹیشن یعنی کہ اس وقت تقسیم کے دوران پاکستان کو بڑا امبیرس کیا گیا بہت ہی نیچہ دکھایا گیا چار ارب روپے ریزرف بینک میں ہیں انڈیا کے جبکہ سکرین پر بھی سامنے آ رہا ہے پلس اس میں سے ایک ارب روپے ملنے تھے پاکستان کو جس میں سے گرانٹ کیے گیا ہے سات سو ملین اور اس میں سے بھی تقسیم کر کے صرف دو سو ملین دیے گئے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو صرف اب اندازہ لگا ہے تو پاکستان کیسے اپنا کو گروم کرے کیسے ہم نے کوئی ترقی کرے گا اب اس کو کوئی مانے یا ڈینائے کرے وہ ایک الگ ہے مانتا نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر نوٹ کنا یہ حقیقت میں ہوا ہے اور اس کے بعد سب سے اہم بات آتی ہے آرمی کی اساسوں کی باتیں اب آفاج اور ان کی اساسوں کا مستہ بہت بڑا تھا کیونکہ سکسٹی فور پرسن انڈیا کو دی گئی تھرٹی سکس پرسن پاکستانی کو دی گئی ایک تہایی حصہ جو اکویمنٹ کا تھا وہ دینا تھا اس میں سے کرنے کے لیے وہ بھی نہیں ملے وہ بھی کھا choix passe گیا تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈیسائٹ کرنا تھا کہ گیسے Surface ہو ملینٹ کیا جاتا میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں جو پاکستان کے ساب سے باتا ہے اور ان کے انڈیا کے ساب سے اگر ان کو بتایا جا رہا ہوگا اور ان کے اپنے چیزوں سے بتایا جا رہا ہوں لیکن یہاں پر یہ ہوا تب ہی ہم نے قرضہ لیا ورا ہم لوگ کیوں قرضہ لیں گے یہ ایک بڑی بات آتی ہے دوسری سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آج کی ہماری آرمی تو سب سے تفسٹ آرمی ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہماری آرمی نے سیکھا تو ہم نے بھی سیکھا لیکن اب نوٹ کرو کہ اس وقت ہمارے اوپر کوئی بھی اتنا بڑا اقدامات نہیں کیا جارہے تو مینز کہیں نا کہ پاکستان کو ڈریل کیا جارہا ہے پلس سب سے اہم بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس وقت کے حساب سے جو سب سے بڑا مسئلہ تو جو آج بھی مسئلہ ہے وہ وارٹر کنال سسٹم ہے آپاشی کا نظام جو آپ کی سکرین کے اوپر جو دریاؤں کا نظام مل رہا ہے بیٹا سب کانٹینٹ میں پنجاب اور سندھ کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو ریور انڈس سب سے بڑا ہے دریائے سندھ اس کی ٹریبیٹریز نکلتی ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھو کہ جھیلیں نکلتی ہیں اور سب سے آفشان نکلتے ہیں تو وہ تین دریاؤں سے نکلتے ہیں ہمارے پاس جہنم چناب اور ریور انڈس کے حساب سے جبکہ انڈیا کے پاس بیعہ سطلہ جو راوی دیا گیا لیکن وہ بھی کہیں ٹوٹتے ہیں ہمارے پاس ہی آتے ہیں پورا پنجاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور پنجاب کے حساب سے ویس پنجاب جب دیا گیا نینین فورٹی ایڈ میں تو انڈیا نے ہمارا پانی روک دیا اور اسی کے بیعہ پر پر انڈس وارٹر ٹی ٹی آئی سپتمبر نائنٹین سکسٹی میں کہ جب یہ پانی کا تنازہ بڑھتے چلے گیا اور وار ہوتی چلے گئے کشمیر وار بھی اسی بیعہ پر ہوئی تھی پہلی تو ورلڈ بینگ نے بقاعدہ آپ کی سٹرنگ کے اوپر دکھ رہا ہوا کہ اس وقت جو پرائیم نے سچا جوالال موتیلا نہرو اور ہمارے پریزیڈنٹ نے جو تھے موجود محمد عیوب خان کے درمیان میں یہ بقاعدہ سائن ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا پانی روکے گانی کلیک کر سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے اور انڈس بیسن وارڈر ٹریٹی کے لیاس سے ہمارے پاس تین دریئے ہمیشہ کھلے رہیں گے جس میں جیلن چناب اور دریائے سندھ ہے مگر کیا یہ ورلڈ بینگ کا نصاب اب تک چل رہا ہے یہ بات آتی ہے اور پلس اس کے بعد جو پرنسٹی سٹیٹ اور کشمیر ایشو کا جو بہت بڑا تنازہ ہے آپ کی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے ہری سنگ اور یہ ہری سنگ اس وقت کے حساب سے گلاب سنگ کے بیٹے ہیں بھی جو اس وقت انہوں نے ایکسیشن جو تھا جو ماننا ہی ہے کہ انہوں نے پچیس لاکھ روپے لے کر کشمیر کو بیج دیا انڈیا کو لیکن آپ میں نوٹ کرو گا کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں کشمیر نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور کنٹرول آور انڈیا اور انڈیا ان سٹیٹ کے ساب سے پرنسٹی سٹیٹ میں اس وقت کی جو امیڈیٹ جو ہمارے پاس آنا تھا وہ ہمیں نہیں دیئے گئے اختیارات تبکہ ہیدراباد جنہ گاڑ منوادہ جمعو کشمیر ان سب کے اوپر قبضہ کر لیا کہ اس نے انڈیا نے اور اس پر کنسپریسی تھی رسائر ریڈ کلیف کی لیکن بیٹا کہیں نہ کہیں یہ تنازات بڑھے ہیں تین سو پینسٹ پینتیس شائع ریاستوں کا جو کنسپٹ تھا چھوٹی چھوٹی ان میں بھی سب سے اہم علاقے ہیں جو پاکستان کو دینے تھے وہ ان کو نہیں ملے پلس سب سے اہم بات یہاں پر ایک آتی ہے کہ ہماری خارجہ پولیچی کے ساب سے قائدہ جنہیں انگنت محنت کر کے ہمیں آگے بڑھانی کوشش کی ہے پاکستان کی ایک سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ یو این او کو ممبر بنایا قائدہ آزم نے وہ انہوں نے فورٹی فائیو ڈیز میں فورٹی کنٹریز کے قائدہ دورے کر کے پاکستان کو یو این کا ممبر بنایا تاکہ ہم لوگ اپنی پیس ریلیشنز کو قائم کر سکیں درمیان میں فرنڈی ریلیشنز قائم کر سکیں لیکن کیا آج اس کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ گریجویشن میں آپ لوگ بیشل لیولز پر ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کس طرح سے پاکستان ہمیں ملا اور یہی وہ ریزن ہے کہ پاکستان کے ساب سے قائدہ آزم یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ ڈیڈیکیٹ رہے ہیں جیسے وہ ڈیڈیکیٹ انہیں جو خلوص واپسدگی سے کام کیا تھا وہ ہی ہم نے نوٹ کرنا تھا اس لیے ہم کو فادر آف نیشن بھی کہتے ہیں بابا قوم کہتے ہیں ہمارے بابا قوم کے حساب سے اگر ہم لوگ ان کے مسئلوں کو حل نہ کر سکے تو میز آج بھی ہم نے ان کے سارے وعدے پورے نہیں کیے اور انہیں بقاعدہ ایڈوائز کی تھی کس کو صرف اس شروعنٹس کو صرف طالب علموں کو کی تھی کہ وہی آنے والے ہمارے آسانے اساسیں ہیں جو مستقبل کو صدہ رہیں گے پاکستان کو کیونکہ اس وقت بیٹا ہے لیاز سے ستر فیصد انپڑ لوگ آئے تھے پاکستان میں تو ہمارا کام تھا کہ ہم ان کو پڑا لکھا بناتے ہیں اور ملک کو اپنے آگے ترقی میں لگا جاتے ہیں جیسے ہمارے لیڈرز تھے اسی کے حساب سے اگر لاس بات کی جائے تو قائدہ اعظم نے سب سے اہم بات کی تھی کیا یونٹی فیت اور ڈسپلن کی جس میں سٹرانگ نیشن کا بڑا کونسپٹ ہے اور یہی وہ سٹرانگ نیشن کا کونسپٹ ہم نے رکھنا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بنیاد کھڑی کر دی ریاست کی اس ریاست کو بچانا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہمارا کام تھا لوگوں کا کام تھا یہ قائدہ اعظم نے اس وقت کہا تھا اور اس وقت کیونکہ پتا تھا کہ حسابوں کے علیہ lanz سے بھی کہیں نہ کہیں تنازعات بڑھیں گے انجسٹس کہیں نہ کہیں دیکھیں نائنصافی ملے گی تاثب بڑھے گا تو قائد اعظم نے یہ بقائدہ اعلان کیا 15 جون 1948 میں ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان بلوچ پتھان سندھی بنگالی پنجابیوں کا صرف نہیں ہے یہ سب کا ہے سب ایک ہیں سب ایک ہیں تو ہمیں یہ محسوس بھی کرنا پڑے گا ہمیں اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا اس کو ہم نے ایکٹ میں لانا پڑے گا اس کے اندر روئیوں میں ہمیں پیدا کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑے گا کہ ہمارے کو فخر ہونے چاہیے کہ ہمیں پاکستان ملا ہمیں پروڈنس ہونے چاہیے اس بات لیکن آج ہم لوگ اسی کے لحاظ سے کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آج کرنٹلی موجود ہیں بیٹا میرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان برا ہے نو بیٹا پاکستان is one of the best countries in the world یہ صرف لوگ کے میعار کے حساب سے میں پہنچ سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے پروسپیریٹی آ سکتی ہے جیسے ہماری آرمی تیج تفسٹ ہے اس طرح سے ہمارے لوگ بھی تفسٹ ہیں صرف ان کو سمجھانا ہے ان کو صرف اسے بیدار کرنا ہے اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن صرف کچھ لوگوں کا یا کچھ میعاروں کا اپنا فائدہ دیکھنے کے حساب سے وہ ہم تنازات کو لے کر آکر ڈسپیوٹ کو لے کر آکر اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے اسٹرونٹس کا کام ہے ٹیچرز کا کام ہے کہ تاکہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور یہی وہ ریزن ہے جس کے بیعہ پر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر آج کے لیکچر میں کوئی چیز میں نہ آئی ہو تو میسا ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اس کے ریگارڈنگ آپ کے پاس کوئی تھوز ثبوت ریسرچ یا کوئی چیزیں موجود ہیں بیٹا تو میسا ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان لوگوں تک ان بچوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نیکس سیکچر میں اللہ حافظ